دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اکثر جس کو بھی جوڑوں میں دنس کی تخلی کو آگے سے جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے یورک ایسر پر بھائے ہیں تو یورک ایسر کو بڑی امید دی جاتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یورک ایسر جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے ہماری بوڈی میں یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں جو گوشت ہم کھاتے ہیں جو پروٹینز ہم کھاتے ہیں اس کے نسیجے میں یہ پیدا ہوتا ہے اور یورک کے تھو یہ نکل جاتا ہے اب دو صورتوں میں یہ بوڈی میں زیادہ ہو سکتا ہے ایک صورت میں یہ ہے کہ اگر ہم پروٹین بلی چیزیں زیادہ کھائیں جن میں مثال کی طور پر یہ لوگ سریپائیں کھاتے ہیں گلدے کھاتے ہیں قلیدی کھاتے ہیں جبر کھاتے ہیں ان کے اندر ہی کافی زیادہ ہوتا ہے گوشت پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اگر بہت زیادہ اجتماع کیا جائے جائے تو اس کی وجہ سے یورکیٹنٹ بڑی میں بڑے سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کھا نہیں جائے لیکن آپ کا نکل نہیں گا یعنی یورپ سے یہ باہر نہیں نکلتا ہے ایکسکریٹ نہیں ہو جائے تب یہ بڑ جائے گا اور یہ خواب صورت پر اس وقت بڑھتا ہے جب کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو پشاب آگا رکھتا ہے ایسی دوائیاں جن کو جیسے لیسکس ہے جن کے بلڈ پیشر کے ملکنوں کو دوائی کیا کیا تھی کیونکہ یورپ زیادہ نکلے ہیں تو ان کے اندر یہ زیادہ جماع ہو جاتا ہے اور یورپ کے اندر جو ہمارے زیادہ ایلکوہول ہوگا رہا پہ استعمال کرنے والے جو ہو گئے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ہو جاتا ہے اب یورپ ایشک کا جو زیادہ ہو جانا ہے وہ درد کی شکایت کا باعث بلتا ہے لیکن یہاں پہ جو سمجھے والی بات یہ ہے کہ یورپ ایشک کی زیادہ ہونے سے بیماری ہوتی ہے اس کو گاؤٹ کرتی ہے اور جو گاؤٹ ہے یہ ہمارے پاؤں کا جو ہنگوٹھا ہے اس کی سوجن ہوتی ہے اور یہ سوجن اتنی ہوتی ہے کہ پورے کا پورا جو موٹھے کا جوڑ ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے لال ہو جاتا ہے اور اس حد تک وہ درد کر رہا ہوتا ہے اور اس حد تک وہاں پہ گرمائش ہوتی ہے کہ پوری باڈی میں ترپریشت یعنی بہار چڑھے جاتا ہے اور گاؤٹ کی بیماری کے اندر یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھتے میں آیا ہے کہ گاؤٹ کی جو ملینس ہوتی ہیں ان کو وقتے وقتے سے یہ قسم کے جسا آپ کہہ ستے ہیں کہ دورے مڈتے ہیں یہ اپیسوڈ ستے رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت گاؤٹ رہتا ہوتا ہے تو گاؤٹ کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یاد اپنا چاہیے کہ پیر کا جو بڑا جو ہمارا موٹھا ہے اس کا جو جور ہوتا ہے اس کی سوزش ہو اور بہت شدید قسم کی سوزش ہو تچ کرنے میں وہ جو تکرم ہو دیکھنے میں ملتان ہو جنرلائیز بہار ہو سکنیس ہو اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں اور یوریٹ نے شکتا ہے زیادتی ہوتا ہے اور جن لوگوں کو بار بار ڈاؤٹ ہوتا رہتا ہے ان کے اندر کیلئے ہے کہ بعد میں چل کے یعنی شروع میں یہ ہی ہوتا ہے بعد میں چل کے پھر ان مریضوں کے جو گھٹنے ہوتے ہیں یا ان کی جو کلائی ہوتی ہے اس کے اندر بھی درد ہو سکتا ہے باقی جوروں میں بھی درد ہو سکتا ہے اور پھر باقی جوریٹ کے شک جو ہے یہ اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے کانوں میں یعنی کانوں کا لیل ہمارا بیسہ ہوتا ہے یہ جنرل میں ہوگا نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ٹو فائل بن جاتے ہیں یعنی آپ یہ کر سکتے ہو کہ یہاں پہ جس طرح آپ کو کوئی چیز محسوس کر رہے ہو کوئی گلتی محسوس کر رہے ہو تو یہ ارٹیمیٹری وہاں جا کے جم جاتا ہے اور اس کو ٹو فائل بھی نہیں ہے تو یہ ایک سیکول ہے جس کے اندر یورک ایشت کی بیماری اور نیو بیماری کی طرح ہے اوزائرہ کے اس فائد آجی ہے کہ آپ یورک ایشت کی دوائیاں کھائیں تاکہ یورک ایشت کم ہو اور دوسری جو امپورٹن چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک وزاہ کیسی کھا رہے ہیں اور کوئی ایسی دوائی تو نہیں لے رہے کہ اس میں ہمارا پانی زیادہ نکل رہے ہیں اب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صرف گھٹروں میں درد کی شرائی لے کر آتا ہے یا کلائی میں یا لے کر آتا ہے تو اس کو گاؤڈش نہیں سمجھنا چاہتی ہے جب تک کہ آپ اب ہم جب کراتے ہیں یورک ایشت تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رینج ہے میٹ کا پی میٹ کا تو میرے حال میں جو چھے ساتھ تک جو ویڈیوز آتی ہیں یہ ایکسپٹیبل ہے یعنی اگر یہ ویڈیوز ہوں اور کوئی علامتیں نہ ہو تو یہ ایکسپٹیبل ہے لیکن اگر یورک ایشت آپ کا دس سے اوپر چلا جاتا ہے اور ساتھ اس چھنٹو میٹنگ بھی آپ ہوتے ہو تو یہ پھر آپ کو ایک اسم کا ڈائیگناسٹک کیوں دے دیتا ہے کہ نہیں کہ یہ اسیس ڈاؤڈ اب یہاں پہ ایک بڑا ایٹرسٹنگ سوات یہ میں میڈیوز سٹوڈنٹس کی بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گاؤڈ کے اندر پاؤں کا جو جوڑ ہوتا ہے یعنی انگوٹھے گاؤں اسی کے اندر یہ سوزش کی نہیں ہوتی اس پہ یاد رکھی گا کہ یہ یورک ایشت کے کرسٹلز ہوتے ہیں یہ تھنڈی جگہ پہ ایکیوملیٹ ہوتے ہیں اور جو پریفرل جوائنٹس ہوتے ہیں جو جوائنٹ ہمارے پریفری میں ہوتے ہیں یعنی دور کے جوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تنکیٹر ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کی پرسپٹیشن ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیگ ڈو کے اندر آپ کو یہ کرسٹلز ہوتے ہیں اور آپ کو جو نرد ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فرم فیسیکل میڈیسن پوئیٹ ایڈیو جہاں پہ بھی آپ کو کسی جوڑ میں یہ بڑا کام کی بات بتا رہے گا ہوں کہ آپ کو جو بھی جوڑ پوری باڈی کا آپ کا گرم ہو عام طور پر اس کو آپ برف کی جوڑ سکتے ہیں لیکن جو یورکیشن والا جوڑ ہوتا ہے جو آپ کے موٹھے کا جوڑ ہوتا ہے گو کہ وہ گرم ہوتا ہے اس کو آپ نے برف کی جوڑ نہیں کرنی جو مروس کو آپ ٹھنڈا کریں گے تو پریسپٹیشن جو ہے پریسپٹیشن وہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ چندے چیزیں جو عام لوگوں شاید نالجھ میں نام ہیں یہ رہن میں رکھینا کہ ہر جوڑ کا درب وہ جوڑ کی وجہ سے نہیں ہوتا جوڑ کی وجہ سے صرف گوڑ رکھتا ہے جوڑ کی جوڑ کی